جی اسلام علیکم صبح الخیر میں مضامن نظیر ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ککنگ وید مضامن نظیر میں ایک نئے دن نئی صبح اور نئی ریسپی کے ساتھ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں علو کے پراتھے کی ریسپی یہ ریسپی بہت زیادہ فیمس ہے تو چلیے ریسپی شروع کرتے ہیں اور ریسپی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا کائنلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مدید اچھی اچھی ریسپی ملتی رہیں تو چلیے ریسپی شروع کرتے ہیں جی میں نے علو لے کر اچھی طرح سے باش کر دیا تھا ان کو بوائل کر دیا تھا ان کے چلکے اتار دی ہیں اب ان کو اچھی طرح سے میچ کریں گے تو میچ کرنے کے لیے میں میچر کا استعمال کروں گا اسے اچھی طرح مکس ہو جاتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اسے جو دانے دانے چھوٹے رہ جاتے ہیں سبسکرائب کے ساتھ شروع کریں گے آرہے و بھی معنی آپ کے ساتھ شروع کریں گے اگر آپ ہاتیں کے ساتھ شروع کریں گے اس کو بش دانے پ coal گیاہ ساتھ سے بار اس میں پیاز آ گیا اس کو اچھی طرح سے میں نے چاپ کر لیا تھا آپ ہی چاپ کر لیں اس کو اچھی طرح سے یہ میڈیم سائز کا پیاز ہے یہ سبس دنیا آ گیا یہ اس میں تھوڑی سی اجوائن ہے اس کی جو خشبو ہے بہت زیادہ تیز ہوتی ہے بہت زیادہ تیز زیادہ ہوتا ہے اس لیے اس کو بلکل تھوڑا سا رہیں گے اس میں یہ آدھا چمچ لال مرس جا گئی اور یہ آدھا چمچ نمک آ گیا اور یہ آدھا چمچ مکس مسالہ ہے گرم مسالہ اس کو کہہ لیں آپ یہ بھی اس میں ڈال دیں گے یہ تھوڑی سی کھٹی ہوئی لال مرس جا گئی آپ ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے آپ بھی یہ رسپی گھر پر لازمی ٹرائی کریں یہ دو ناشتے میں بہت زیادہ فیمس رسپی ہے آپ نے بزار سے تو بہت دفعہ کھائی ہوں گے آلو کے پراتھے اس دفعہ گھر میں بھی بنائیں اب اس میں تھوڑا سا سوکھا دنیا بھی ڈال دیں گے سبت مچ یا لال مرس جا آپ اپنے ٹیس کے حساب سے اس میں ڈال سکتے ہیں میں اس میں لال مرس بلا رہا ہوں اور میں کم ہی اسمال کروں گا اس میں مرس مسالہ ہمارا اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اب آٹا گھوند لیں گے ملو کے پراتھے بنانے کے لئے مسالہ تیار ہو چکا تھا اب میں آٹا گھوندنے لگا ہوں آٹا گھوندے کے لئے میں آٹا چھاندی ہے اچھی طرح سے اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈالری مرس بھی اور اور تم اس종 oleh آٹا فائدھوں سے ہی اس میں تھوڑا سا مرس آمک ع Patient بھی شامل کریں گے آٹے میں یہ آ liter ریچ نمک جب ہے یہ بھی اس میں شامل کریں گے آ liter ریچ نمک جوڑا زیرے کا آگیا něبھی اس میں شامل کریں گے کیونکہ جیرے کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اس لئے آپ آٹے کے اندر ہم گھرزہ شامل کریں گے اور اس کو مکس کریں گے اچھی طرح سے چھوڑا سا پانی اور ڈالیں گے زیرا میں نے مسالے کے اندر نہیں تھا ڈالا اس لئے میں آٹے کے اندر ڈال رہا ہوں میں اب آٹا گوند رہا تھا تو آٹا میرے ہاتھوں کے ساتھ چپک رہا تھا اور آٹا گوندتے وقت تک ایک چمچ اس میں آئل شامل کر دیں گے تو یہ ہاتھوں کے ساتھ نہیں چپکے گا تو میں نے اس میں ایک چمچ آئل شامل کر دیا ہے کیونکہ یہ ہاتھوں کو چپک رہا تھا اب اس کو اچھی طرح سے بسکا آئل شامل کرنے سے آٹا ہاتھوں کو نہیں چھپکے گا ہم نے آٹا گوند لیا ہے اب اس کو اسی طرح دس منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے پھر بعد میں اس میں جو آلو کا مسالہ تیار کیا ہے اس کی فیلنگ کریں گے پیڑے بنانا سٹار کرتے ہیں اس کو جو خوش کا آٹا یہ لگا لیں گے اچھی طرح سے جب ہم اس کو بیلیں گے تو یہ پھر نیچے چھپکے گا تھوڑا سا خوش کا آٹا اور لگا لیں گے اس کو روٹی کی لیئر کو بیل کر بھریک بنانا ہے تاکہ جو ہمارا پراٹھا ہے وہ کرسپی بنے اگر لیئر موٹی ہوگی تو پراٹھا کرسپی نہیں بنے گا اب اس کے اندر مسالے کی فیلنگ کر دیں گے اس کو اس طرح رکھیں گے اور روٹی کو اٹھا کر اس طرح جوڑتے جائیں گے سب سائڈوں کو پیڑا اس طرح بنا کر فیلنگ کرنے سے مسالہ سب سائڈوں میں آ جائے گا اور کوئی بھی سائڈ خالی نہیں رہے گی اس سب بھی خوش کاٹا لگا لیں گے خوش کاٹا ڈالنے سے روٹی نیچے بھی نہیں جڑے گی اور پھٹے گی بھی نہیں اب اس کو رام رام سے بیل دے جائیں گے زیادہ زور لگا کر بیلنے سے پراٹھا پھٹ جائے گا پراٹھے کو ہم نے اچھی طرح سے بیل لیا ہے اب اس کو طوے کو اوپر ڈال دیں گے اس کو ہم نے میڈیم آنچ پر پکانا ہے آنچ زیادہ ہائی نہیں رکھنی ورنہ پراٹھا جال جائے گا اور اس کی دونوں سائڈوں کو ہم نے اچھی طرح سے گریسپی کرنا ہے اس لئے اس کو میڈیم فلیم پر پکائیں گے اب پراٹھے کی سائڈ کو چین کر دیں گے اور اس کے اوپر آل ڈالیں گے پراٹھے کی سائڈوں کو چین کرتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ ہلاتے رہیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ براؤن ہونا شروع ہو گیا ہے بات سیسی طرح ہلاتے رہیں گے تو ہمارا پراٹھا ماشاءاللہ بہت کرسپی بنے گا آپ نے بھی بات سیسی طرح اس کی دونوں سائڈوں کو سیکھ لینا ہے اس طرح ماشاءاللہ آپ کا پراٹھا بھی بہت کرسپی بنے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا کلر آیا ہے پراٹھا ہمارا تیار ہو چکا ہے اب اس کو چولے سے اتار لیتے ہیں جی الحمدللہ ہمارا آلو کا پراٹھا تیار ہو چکا ہے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا کلر آیا ہے اور یہ بہت زیادہ کرسپی ہے یہ دیکھیں آپ بھی بات سیسی طرح ٹرائک کیجئے گا اگر سیسی طرح بنائیں گے تو جو فیلنگ ہے آلو کی وہ ساری کی ساری ساری ساریوں پر آ جائے گی کوئی بھی ساری خالی نہیں رہے گی میں نے اس کے ساتھ پدینے کی چٹنی تیار کی ہے آپ چٹنی تیار کریں اس کے ساتھ یا کیٹھر کے ساتھ کھا لیں ویسے تو یہ صبح و ناشتی میں بہت زیادہ فیمس ہوتے ہیں چائے کے ساتھ کھانے کے لئے اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے تو کانلی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئے دن نئی صبح اور نئی ریسپی کے ساتھ اس امید پر کہ آپ کا دن اچھا گزرے اللہ حافظ